دس کا کس کا نون لیگ کا پی ٹی آئی پر پلڑا بھاری اینے پچھتر کے زمنی انتخاب میں نوشین افتخار آگے علی اسچد ملی دو قدم پیچھے ووٹوں کی گنتی جاری دونوں جماعتوں کی جیت کے دعوے متوالے پر جوش تو کھلاڑی بھی پر اعتماد پولیس نے اسلحے کے نمائش پر دریقے انصاف اور نون لیگ کے نو کارکن گرفتار کر لیے اینے پچھتر کے مارکے کی بڑی کوریش پولنگ سے ووٹوں کی گنتی اور ابتدائی نتائج تر 24 نیوز ایک بار پھر اس سب پر بازی لے گیا پہلا نتیجہ تصدیق شدہ فارم 45 کے ساتھ سب سے پہلے پہنچایا ذاتہ کلاٹی خلاف گردی پر الیکشن کمیشن کا ایکشن موپن خصوصی فردوس عاشق آوان اور کافلی کے سلیم بریار کو شوک آس نوٹیس سلیم بریار نے پچاس طرور کے ترکیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا نونلی کے رکنے اسمبلی زیشان رفیق سے بھی جواب طلب مہنگائی نے چھکے چھڑا دیئے ہوش اڑا دیئے گزشتہ رمضان سے پہلے ہونے والی مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا مہنگائی کی شرعہ گزشتہ سال سے ایک سو تینتیس پیسٹ زائد ایک سال میں مرگی ایک سو تینتیس روپے فی کلو مہنگی آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ بہتر اور گیچ چبن روپے فی کلو مہنگا ہو گیا سوٹ میچ کے دو سو گرام کی بیگٹ کی قیمت دو سو اکیس روپے بڑھی جہانگیر ترین کے ایف آئی اے تفتیشی ٹیم پر سخت تحفظات نئی ٹیم بنانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ایسی ٹیم نہ ہو جو کسی کی فون کال پر کام کرے قانون سے نہیں بھاگیں گے اپنا دفاع کریں گے ہم پی ٹی آئی میں ہیں اور رہیں گے جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں بائیس اپریل تک توسی جہانگیر ترین کے حامی ارکان بھی پھٹ پڑے راجہ ریاض کہتے ہیں جہانگیر ترین کے نہیں عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے نظیر چوہان نے کہا شہزاد اکبر کے پاس کیا ہے دائیں پائیں بیٹھے لوگ وزیراعظم کو چھوڑ دیں گے عمران لنگلیال بولے جہانگیر ترین کی عزت داغتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نے پاعتی چھوڑنی ہے وہ اسمبلی رکنیت سے استیفہ دے اور چلا جائے وزیراعظم بلائک میلنگ میں نہیں آئیں گے شاہ مجھ بریشی کا جہانگیر ترین کے ساتھیوں کو دو ٹوک پیغام کہتے ہیں ترین کو کوئی تشویش ہے تو وہ وزیراعظم سے ملنے سترہ شگر ملز کو نوٹس ملے صرف ایک مل ترین کی ہے عمران خان کی حکومت جہانگیر ترین کے ہاتھ میں ہے ترین کے شائعے میں شرکت کر کے ارکان نے اپنی ہی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کر دیا شاہد کاکا نباسی کا بھی حکومت پر بار بولے حکومتی پاتیاں بھی اپوزیشن میں آ رہی ہیں یہی کامیابی ہے سو حکومتیں گرالیں نظام تبدیل نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا وائٹمن ڈی کرونا سے بچاؤں میں مددکار ماہرینے صحت نے تصدیق کر دی وائٹمن ڈی کی گمی سے کرونا کے امکانات چار فیصد بڑھ جاتے ہیں واباس کے بچاؤں کے لیے پورٹ سپلیمنٹس کا استعمال کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان سلمان بٹ کو جالی تصابیر کے ذریعے بلیک میل کیے جانے کا انکشاف نو سو ڈالر رکاک میں ٹرانس پر کرو ورنہ بدنام کر دیں گے بلیک میلر کی دھمکی سلمان بٹ کے شکایت پر ایف آئی اے کی تحقیقات شروع